ہم ان دوستو پیار کرنے کے لیے سی امید ہے آپ سب جانے سے ہوں اور دوستو آج کا جیسے اس سبدیاں شروع ہونے والی تو موسم تو اچھا چینک ہو رہا ہے ہم تو بھی کافی کنک ہوتی ہے اور ہم جیسی وغیرہ ریبن بند ہو چکے ہیں دن کے وقت تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے اس کی شدت ہم تھوڑی سی دروت میں دو دن زندگی محسوس کرتے ہیں تو اب مچھری کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس آج کے ویلاغ میں آپ میں بتاؤں گا کہ مچھلی انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے وائٹ نیوٹ انسانی جسم کے لیے کتنا ضروری ہے اور ہم اس کو کوک بھی کر رہے ہیں کوکنگ بھی کر رہے ہیں مچھلی اور آپ کو ممتہ لانگا کہ جنگلی آبی حیات جو ہے ہاتھ کال کس طرح یعنی کہ وہ وینش ہو رہے ہیں ہمارے خوراق سے یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں اور ہم اس وجہ سے کافی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور ہیلپ پروگرمز بھی ہیں ڈیجیزز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بلڈ پشر شگر خاص طور پر یہ ہر انسان کو اپنی لیے رہے ہیں تو ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائٹ نیوٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ہر جنگلی آبی حیات کو ہم کس طرح سروائب کر سہتے ہیں کس طرح ہم کی کیئر کر سہتے ہیں کس طرح وہ ہمارے جسم کی کیئر کرتے ہیں ٹھے دوستو آج کی بلا میں میرے ساتھ رہی ہے دوستو یہ ہم نے صبح اس کو مسارہ لگا کے رکھا تھا یہ موری فیش ہے یہ ہیٹ پائنٹل کے گارہ سے آتی ہے فریش مچھلی تو یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے مسارہ لگا کے اس کو فریز کر دیا تھا اور مچھلی مسالہ بھی ہے اس میں دیسی جو لال وچے ہیں وہ بھی ہم نے ڈالی ہیں اس کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا زبادست بنانے کے لیے اور اس میں دہی کا بھی تھوڑا سا مکسنگ کی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ وہ ہو جائے اور لیمو بھی اس کے اندر نچوڑ دی ہیں ہم نے تاکہ اس کے اندر رچ جائے لیمو کا ٹیسٹ بھی تو یہ مچھلی ہے جی تو یہ ہم نے اس میں مسالہ بنانا ہے مسالہ والی مچھلی بنانی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ سبز مرچیں اور ٹیمائٹر ہم نے چھوٹ چھوٹے پیس کر کے رکھے ہوئے اور ساتھ یہ دہی ہے یہ بھی ہم اس میں اس طرح سالم بنتا ہے اس میں یہ بنا کے آپ کی خدمت پیش کریں گے لیکن افسوس آپ کھا تو نہیں سکیں گے لیکن دیکھ ضرور سکتے ہیں یہ دبدست مچھلی بنے گی آج دوپیر کے لنچ میں اور ہم اس کو دل سے پسند بھی کریں گے کھائیں گی بھی صحیح اور آپ کو بھی بتائیں گے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کے گھر بنائیں تو آپ کو اس سے کتنا ٹیسٹ ملے گا اس ڈیش پر ہمارے ساتھ رہی ہیں انتاک ویلاغ میں انشاءاللہ دوستو ہم نے اس کی فائل گرم کر کے اس کو پرائی کرنے شروع کر دی ہے مچھلی ہو رہی ہے پرائی اور ہم بعد میں کریں گے پرائی کھانے کی باری باری جو مچھلی کی پیچھت ہیں وہ امدار رہی ہیں اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ٹھوڑ دیں گے تاکہ یہ براؤن ہوتے جائیں اور ہم اس کو ہیراتے بنائیں گے تاکہ یہ ہیچے چیمٹ نہ جائیں اور وہ نہ ہو جائیں یہ جل نہ جائیں یا پرائی ہو رہی ہے تب سے پہلا سٹیپ جو ہے میرے دوستو یہ دیکھیں جس میں ٹھوڑ دیں گے اور اب یہ اس میں مچھلی پکتی رہی گی اور تھوڑی در بعد جب یہ شوربہ کشک ہو جائے گے اپنے ہم اس میں دھائی ڈالیں گے اور دھائی ڈال کے پھر ہم اس کو زبدہ صحیح سے نوش کروائیں گے میرے دوستو مچھلی ہمارے لیے بہت دارا جسم کے لیے لگوئی ہے کیونکہ جتنی بھی آج پل ہم خوراک کھا رہے ہیں انہیں ہم چھو ہٹی پرسیمٹ کیلویز ہیں ہم بچائے اس کو سٹوڑ کرنے کے اپنی مالی کے اندر ہم ان کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جسم میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم موسٹی وہ خوراکیں کھائیں جو سپائسیز زیادہ ہوتے ہیں اور جن میں کو سٹوڑ بہت دارت ہے وہ ملاتا پسند کرنے ہیں پیزا ہو گیا جس طرح یہ فرائیڈ پیس ہو گئے یا کوئی بھی بار بی کیوز ہیں کوئی بھی آئیٹم آپ اس طرح کا لیں گے تو وقتی طور پر زبان کا تو چسکہ ہے اس میں آپ کو مذہب ہی آئے گا کھانے میں لیکن جب وہ اندر جائیں گے ان کے اوپر ہم نے کوک لازمی پینی ہے اس پر اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہم نے کولٹنگ تو مرسٹ ہے وہ تو ہم نے پین نہیں پینے اس سے یہ ہے کہ ہماری انٹرنویل جو مشین بھی ہے وہ ڈسٹربیس کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم مختلف بیماریوں جیسے شوگر بلیڈ کریشر ہارٹ اور ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے تو دوستو اپنی زندگی میں ایک روٹین بنائیں سادہ سبزیاں اور یہ خوراکیں جنہیں مچھلی کو اپنی خوراک میں شامل کریں جیسے بسہتیوں کا موسم آ رہا ہے تو پاکستان میں اچھی کوالیٹی گی مچھلیاں دریائی مچھلیاں آج جیسے دریائے دریافت میں تھوڑا زور پہ ہیں اور ان کے اندر بھی مچھلیاں آ رہی ہیں تو مچھلی جو ہے ایک مکمل غذاہ ہے اس میں بروٹین ہے کیلشن ہے اور ہمارے سیہر کے لیے بلیڈ پیشر کے لیے ہارٹ کی بلیڈ ہارٹ کی جو بلیڈ سیکیریشن ہے ان کو ایک روٹین میں لانے کے لیے وائٹ میٹ جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز تو وہ ہم نے استعمال کرنا چاہیے مچھلی ہمارے جسم کیلئے پروٹین سے بھرپور ایک انرجی بھی ہے تو ہم آگر جتنی فیش کا استعمال کریں گے اس کو استعمال کریں گے تو ہمارے جسم کی جو کیلویز ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور ہمارے جسم میں جو کولیس رول ہیں اس کو بھی ریڈیوز کرتی ہے جا گے تو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سبزیاں استعمال کریں اس کے بارے مچھلی کا استعمال اپنی مچھلی زیادہ کریں تو تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے اور شوگر بریڈ پیشر سے بھی اپنے آپ کو پچھا سکیں جی دوستو آج کل جو جو جنگلی آبی حیات ہیں جس دن میں مچھلی ہیں سمندری حیات جو بھی ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں خاص اسپیشلی مچھلی ہی ہو سکتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ بھی پاپولیٹڈ والکیریٹی کا شکار ہو رہی ہیں ہم نے جو ہے ان کی سروائیول کا کوئی پندباس نہیں کیا بلکہ ان کو ہم نے وینش کرنے کا ہم نے پلان بنایا ہو ہے تو سمندروں میں جتنی پالوشن ہے پانی کے ذریعے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں تو بجائے وہ فائدہ دینے کے ہمیں کھلٹا نقصان دیتی ہیں تو ان جنگلی ابھی حیات کو ہم نے سروائیول کرنا ہے ان کو سروائیول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ واتر پالوشن جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرنی ہوگی انڈیویجولی لیول پہ جا کے یہ کنٹرول کرنا ہوگا ہم کہیں جی گورنمنٹ اس میں سٹیپ کھائیں یا دوسرا بندہ اپنا جواب دے خود ہوتا ہے اپنے کام کا ہم انڈیویجولی یہ سٹیپ اٹھائیں گے ہر بندہ یہ سوچے کرنے یار میں نے یہ کرنا ہے ان کو سروائیول کرنے کے لیے اس طرح کرنا ہے تو ہر بندہ اس سے ہی پر یہ سروائیول ہوگا ادر وائز بہت مشکل ہے لوگوں نے اس میں گندے پانی کے جو پائپس ہیں وہ ایڈرس کی ہوئیں دریاؤں کے اندر جو بھی پانڈز ہیں تالاب ہیں جہاں مچھلیاں سٹور ہوتی ہیں تو وہاں انہوں نے وہ کی ہوئے لیکن اچھی خوراک ان کا لیول جو ہے نیوٹریشن کا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو انہوں نے پھر ہمیں کیا جا کے وہ کرنا ہے بجائے انہوں نے فائدہ دنے ہمیں اکسان تیار ہو رہی وہ بھی دکھاؤں گا تو وہ بھی آپ بکاؤں گا کیسے تیسٹی بنی ہے تو افیارہ کچھ آپ کے سامنے پیش کر ہوگا ضرور دیکھئے دوستو پاکستان میں کافی ساری مچھلیوں کی ورائٹی پائی جاتی ہیں جن کے مختلف نام ہوتے ہیں جس راہو مچھلی ہوتی بوری ہوتی سنگارہ ہوتی اور ستارہ مچھلی ہے اور اس کے علاوہ گلف فارم ہے تو یہ مختلف ٹائمز ہیں ان کی شیپز ہوتی ہیں اور ان کے ہر مچھلی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی منفرد ہوتا ہے ستارہ مچھلی اس کے بارے میں کافی نایاب ہے زیادہ تر کراچی کے سمندروں میں اور دریائے سیند مگر پڑی جاتی ہے اور بڑی کسلی بھی ہوتی ہے اور پر کے جی کے ساتھ سے کافی کسلی ہوتی ہے اور جو ہمارے پنجاب مگر میں مچھلی ملتی ہے گلف فارم ہے موری ہے تھیلہ مچھلی بھی ہے وہ بھی بڑی اچھی یعنی ان کا گوشت موٹا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کانٹے بھی چھوٹے ہوتے ہیں باقی بڑے کانٹوں مالے بھی ہوتی جس میں ایک کانٹا ہوتا ہے جتنی بڑی مچھلی کا ویٹ ہوگا اس میں کانٹے بڑے ہوں گے اور کھانے بھی مزہ آرہ گا تو یہ اس طرح یہ مچھلی کھانے کو مزہ بھی آتا ہے کیونکہ موسم اس کے ساتھ ہوتا ہے ہم کتنا کھائیں وہ انجوائی ہوتا ہے جی دوست یہ اب مچھلی کا ہم نے بنایا تھا سالن یہ تیار ہو چک ہے اور شکل سے اتنا زبردست لگ رہا ہے جب کھائیں گے تو اور بھی زبردست لگے گا دیکھیں ہمیں تھوڑا چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں بڑا ہی مزہ دا دوستو یہ ریسی بھی آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں دس سے پندرہ میٹ میں اس کو فرائی کریں پہلے لیکن ایک چیز کو خیار رکھیں کہ مثال جو ہیں پہلے لگا کے رکھ ریمو اس کے اندر جب رچ جائے گا تو پھر کھانے کا مزہ ہی اپنا ہے تو اس کے اوپر آپ چارٹ مثالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب یہ بن جائے تو اور بھی اس کے مچھلیوں کے مثالے ملتے ہیں مارکیٹ سے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو گھر آپ پورا سا پریپیر کر لیں تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت زبدست بن جاتا ہے دوستو آج کی مچھلی جو ہے بڑی زبدست ٹیسٹی مچھلی بنی ہے تو یہ جو ہے گل فارم مچھلی ہے جو آج ہم نے بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ سردیوں میں آپ کو مختلف اس کی جو ورائیٹیز ہیں اور مختلف جو ان کے ناموں کی مچھلی ہیں وہ ہم آپ بنا بنا کے دکھاتے رہیں گے اور ہم خود کھاتے رہیں گے تو اس پہ ریسی ریسی پی کو انشاءاللہ بہت اچھا تیو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یار سبسکرائب کرنے کے اپ گئی کنی بھی لگ لیکن یہ کہ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے اپنا بہت اتخیار رکھیں انشاءاللہ ملتے اگلے ویلاغ میں اپنی اجازت اگل اللہ حفظ